اگر ہم قرآن پاک پر عمل کریں تو ہماری زندگی بہترین گزر سکتی ہے ہمارے نبی نے بھی ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے اور قرآن پاک کا ایک اور موجزہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اس کو پڑھتے ہیں یہ ہمیں حفظ ہونے لگ جاتا ہے اس کی بہت سے چھوٹی سی صورتیں ہمارے لئے بہت ہی فوائد اپنے اندر رکھتی ہیں ہر صورت کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے اور آج ہم بات کریں گے صورت القریش کی صورت القریش کے بہت زیادہ فوائد ہیں کہ اگر اس کو کسی بھی قسم کی مصیبت میں آپ ایک تالیس دفعہ پڑھ لیں مشکل فوراں ہی فوراں دور ہو جاتی ہے صورت القریش کو اگر آپ سفر میں پڑھتے ہیں اگر آپ کی کہیں گاڑی خراب ہوگی ہے اگر آپ کو کوئی سواری نہیں مر رہی ہو تو آپ اس صورت کا ویٹ کرنے لگ جائیں تو آپ کو غیب سے مدد ملے گی اور آپ باحفاظت اپنی منظر تک پہنچ جائیں گے اسی طرح کسی کا بچہ بیمار ہو یا اولاد نہ ہو وہ صورت القریش کو عشاء کی نماز کے بعد ایک تالیس مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو اس کی بچے کی صحت بھی صحیح ہو جاتی ہے اور جن کے اولاد نہیں ہوتی ان کو اولاد بھی مل جاتی ہے اسی طرح اگر کسی کو صورت القریش پڑھنے کی عادت بن جائے تو اور وہ رات کو یہ پڑھ کے سوئے تو اس کے گھر میں رسک کی بے انتہا بارش ہوگی جو لوگ غریب ہیں اور ان کے گھر میں افراد زیادے ہیں اور اتنا راشن نہیں آتا کہ ان سب کا پیٹ بھڑ سکے یا ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں تو اس گھر کے افراد کو چاہیے کہ صورت القریش کو 101 مرتبہ پڑھ کر تمام راشن پر پھونک دیں وہ راشن اتنا بابرکت ہو جائے گا کہ تمام خاندان کھا بھی لے گا تو ختم نہیں ہوگا اور اس گھر میں رزق کے خزانے بڑھتے چلے جائیں گے اور صورت القریش کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے زندگی میں روزانہ صبح اٹھ کر پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گے اور ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی صورتوں سے ہمیں فیضیاب کرتا رہے آمین سبحامین دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ